جیسی کردی ویسی بھرنی ہے فوجی تقریب سے خطاب کے دوران رون سے حملہ کیا گیا لیاری میں پیپولز پارٹی کی ناکیس کارکردگی پر سوال اٹھانا شہری کو مہنگا پڑ گیا کراچی ائرپورٹ پر نبیل گبول اور شہری کے درمیان تلکلامی شہری کو دھکا دے کر گرا دیا سیکیورٹی اہلکار تماشا دیکھتے رہے قومی اسمبلی کی نشست این اے ایک سو اکتیس میں دوبارہ گنتی کے عدالت فیصلے کے خلاف امران خان میدان میں آ گئے قانونی جنگ لڑنے کا اعلان کر دیا بابر ایوان کو عدالتی فیصلہ چالنج کرنے کی ہدایات لہور ہائی کورٹ نے خواجہ ساد رفیق کی درخواس پر پورا حل کا کھولنے کا حکم دیا تھا قومی اسمبلی میں لاحی عمل کیا ہوگا اپوزیشن اتحاد کے ساتھ نگاتی ٹی و آرز تیار الیکشن میں مبینہ دھانگلی کے خلاف احتجاج کے علاوہ وائٹ پیپر بھی جاری کیا جائے گا تحقیقات کے لیے پارلیمانی کمیشن کے قیام کا مطالبہ کریں گے اس پیکر کے حدے کے لیے خرشیت شاہ اپوزیشن کے امیدوار نامزد شہباز شریف وزیراعظم کے لیے اپوزیشن الائنس کے امیدوار ہوں گے امران خان کی خواہش کی تکمیل خطرے میں پڑ گئی وزیراعظم ہاؤس کے لیے مینسٹر انکلیو محفوظ نہ بنی گالا حفاظتی چیک پوسٹیں ہیں نہ چار دیواری امران خان کی جان خطرے میں پڑ سکتی ہے سیکیورٹی اداروں نے ابتدائی رپورٹ پر خبردار کر دیا تحریک انصاف کی عالی قیادت کو آگاہ کر دیا بدترین شکست کے بعد پی ایس پی میں تبدیل ہی آنے لگی پی ایس پی اہزداروں نے راستے بدلنا شروع کر دیئے لیبر فیڈریشن کے توقیر احمد کا پارٹی چھوڑنے کا فیصلہ توقیر احمد کا پی ٹی آئی کی صوبائی قیادت سے رابطہ کئی کارکنوں کے ہمراہ پی ٹی آئی میں شمولیت کا اندیا کوہارٹ میں خوفناک حادثہ انڈس ہائیوے پر آئل ٹینکر اور بس میں خوفناک تصادم بس پل سے نیچے جاگری 20 افراد جان بہاک 35 افراد زخمی چار کی حالت تشویشناک مسافر پس بونیر سے کراچی جا رہی تھی پریسٹ آباد میں کنال روڈ پر ڈرائیور کی غفلت نے تین افراد کی جان لے لی ٹریلر ریورس کرنے کے دوران موٹر سائیکل کو کچھل دیا میاں بیوی اور کمسن بیٹا جان بہاک گجرات میں جی ٹی روڈ پر ہائی ایس اور ٹرک میں تصادم ایک شخص جان بہاک تین افراد زخمی دو کی حالت تشویشناک کراچی کا علاقہ شیر شاہ گیس لیکش دھماکے سے گونج اٹھا دو افراد جا وہاں بات زخمی گودام میں گیس کا اخراج جا رہی تھا کہ شارٹ سرکٹ سے لگنے والی آگ سے دھماکا ہوا کئی گاڑیوں کو بھی نقصان پہنچا کوئٹا کی سبزی منڈی میں خوف ناک آگ سوس سے زائد ٹھیلے اور دکانے اور متعدد جھوپنیاں جل کر خاکستر لاکھوں روپے کی سبزیاں پھل اور دیگر سامان بھی جل گیا لاکھوں کا نقصان ہے ہمیں حکومت سے ہی درخواست ہے کہ ہم لوگ غریب آدمی ہیں ہم لوگوں کے ساتھ جو ہے گلگت بلتستان کے زلہ دیامر میں تعلیم دشمنوں کا وار لڑکیوں کا ایک اور اسکول جلا دیا گیا دو روز میں چودہ اسکولز کو نشانہ بنایا گیا تانگیر میں کاروائی کے دوران فائرنگ کا تبادلہ پولیس کونسٹیبل شہید تین اہلکار زخمی دو مضلوبہ ملزمان کے رفتار بچیوں نے سکولوں کی دوبارہ تعمیر کا مطالبہ کر دیا یہ دیشت گردو سے نہیں ڈرٹے ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہماری سکول کو دوبارہ باہر کریں ہم سکول جانا چاہیتے دشمنوں نے ہماری سکول کو جلا دیا ہے ہمیں انکار ٹیکس اے منسٹری سے فائدہ نہ اٹھانے والوں کے خلاف ایکشن کا فیصلہ ایف بی آر نے بیرونمول خفیہ جائدادیں رکھنے والوں کے خلاف ڈنڈا اٹھا لیا پانچ سو سے زائد پاکستانیوں کو نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیئے اندرونمول ٹیکس چوری کرنے والے لاکوں افراد بھی زد میں آئیں گے ترجمان اف بی آر کا کہنا ہے کہ برطانیہ نے پاکستانیوں سے مطالق معلومات دے دی ہیں مانی لانڈرنگ کے اوپر پاکستان کی حکومت سخت پالیسی اپنائے گی اور انشاءاللہ اس جو تعاون حاصل ہوگا دنیا بہت سارے پاکستانی عمرہ ہیں جن کی بہت بڑی بڑی جائدادیں ہیں اور پاکستان سے باہر جو پیسہ ہے اس کو واپس دانا پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے تحریک انصاف کی حکومت مانی لانڈرنگ کے خلاف سخت ایکشن لے گی برطانیہ کو بتائیں گے ایون فیل پاکستان کی عمل کیت ہے فواد چودری کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان ایک کلو گوشت کے لیے پوری بھینس کو زبا کرنا چاہتے ہیں انفورچنیٹلی ہمارے قائد کے جانے کے بعد لیاقت علی خان کے جانے کے بعد اس ملک میں صرف ایک چیز نے راج کیا ہے اور وہ تھی کرپشن کرپشن ان کرپشن قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے جانے کے بعد ملک میں صرف کرپشن نے راج کیا چیف جسٹس کا ملتان ہائی کورٹ بار سے خطاب کہا سپریم کورٹ نے چالیس سال بعد ڈیمز بنانے کی بات کی تو اسکول جلا دیئے گا آسفری زرداری اور فریال تالپور نے جی آئی ٹی ایف آئی ایک کو ایک بار پھر ٹھینگا دکھا دیا منی لانڈرنگ کیس میں تیسری بار بھی طلبی پر پیش نہ ہوئے وکیل کے ذریعے مزید وقت مانگ لیا فریال تالپور کا جی آئی ٹی سربراہ نجف مرزا کو تبدیل کرنے کا مطالبہ سپریم کورٹ میں درخواست دائر کر دی ایف آئی ایک کو پینتیس میں سے تیس ارب کی منی ٹریل مل گئی شواہد جی آئی ٹی کو فراہم کر دیئے گئے نئی حکومت کو بارہ عرب ڈالرز کا بیل آؤٹ پیکج درکار ہوگا ممکنہ وزیر خزانہ اصد امر نے چارج سنبھالنے سے پہلے ہی بتا دیا امریکی جریدے بلومبورگ کو انٹریو میں کہا بیل آؤٹ پیکج کا فیصلہ ڈیڑھ ماں میں ہی کرنا ہوگا آئی ایم ایف دوست ممالک اور بانڈز کے اجراء سے مدد مل سکتی ہے امریکہ کو بھی قرارہ جواب بولے امریکی حکومت پاکستان کو چھوڑے اپنے چینی کرزوں کی فکر کریں قلصوم نواز کو ہوش آگیا مگر اب بھی وینٹی لیٹر پر ہیں حسین نواز کی سما سے گفتگو کہا والدہ خاندان کی افراد کو پہچان رہی ہیں اشاروں سے بات کرتی ہیں ویکنڈ پر کراچی کی مویشی منڈی میں خریداروں کا رش لگ گیا کیا بچے کیا خواتین سب جانور دیکھنے چلے آئے سیلفیاں بھی بنوائیں شاہد آفریدی قربانی کا جانور خریدنے پہنچے تو مگدہوں کا رش لگ گیا اور جشن آزادی کی تیاریاں کراچی کا بولٹن مارکٹ سبز ہلالی پرچام بیجز اور دیگر سامان سے سج گیا بچوں اور بڑوں نے باساروں کا رخ کر لیا موسیقی